ملتان زلے انتظامیوں کے دھاوے دھرے کے دھرے رہ گئے شہری حدود سے مویشی منڈی منتقل کرنے میں ناکام حضوری باگ روڈ پر مویشی منڈیاں قائم بیوپاری کہتے ہیں سارا سال یہاں منڈی لگاتے ہیں عید قریب آتے ہی شہری حدود سے باہر بھیجنے کا کہہ دیا جاتا ہے تفصیلات کے لیے دیکھیں محمد مقصود کی یہ ریپورٹ ملتان میں زلے انتظامی شہری حدود سے مویشی منڈیاں باہر منتقل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے بیوپاری نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا شہری حدود سے باہر لگائے گئی منڈیوں میں سہولیات کا شدید فقدان ہے حکومت کی جانب سے لگائے گئی منڈیوں میں پانی ہے ناچارہ ہمارے جانور بیمار ہو جاتے ہیں ہم نے پورا سال محنت کرتے ہیں جب یہ ٹیم آتا ہے ہمارا کچھ کمانے کا بیوپاری کا مزید کہنا تھا کہ دور دراست جانور لے کر آتے ہیں لیکن ہماری ہی جگہ پر منڈیا لگانے سے منع کر دیا جاتا ہے ہمارا مطالبہ ہے ہمیں ہماری جگہ پر کاروبار کرنے دیا جائے شہری حدود سے بکر منڈیا باہر بھیجنے کے حکمات بیواریوں نے ہوا میں اڑا دیئے ملتان کی حضوری باغ روڈ پر بکر منڈیاں کا ختم نہ کیا جا سکا ذلہ انتظامے کی جنب سے حکمات جاری کے گئے تھے کہ بکر منڈیاں کو شہری حدود سے باہر منتقل کیا جائے گا ملتان کے حضوری باغ روڈ پر بکر منڈیاں جوکی توں قائم ہیں کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ مقصود چوہان روحی ملتان ناصرین عید الستحا کی آمد آمد خانوال میں زخیران دوستوں کے مزے ہو گئے عید قریبات ہیٹی مارٹر، ادرک، لسن، پیاس ہری مشکی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں روزانہ کی بنیاد پر ریٹس بڑھنے لگے ہیں محمد ندی مغل کی ریپورٹ دیکھئے ہیں عید قربان کی آمد آمد ہے تو دوسری جانب عید پر استعمال ہونے والی سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں شہری کہتے ہیں دو سو پچاس روپے میں فروخت ہونے والا عدرک چھ سو روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے جبکہ ٹیمارٹر چالیس سے بڑھ کر سو روپے، ہری مشکی قیمت پچیس روپے سے بڑھ کر سو روپے فی کلو ہو گئی ہے ڈیر مہینے پہلے یہ ٹیمارٹر پانچ روپے کلو ملتا تھا لسن سو سے بڑھ کر دو سو پچاس روپے میں فروخت ہو رہا ہے آرتی کہتے ہیں کہ زخیرہ اندوزوں کی وجہ سے روزانہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے اگر بربخت زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی نہ کی تو یہ جن طور پر روزانہ کے بڑھتے ہیں ڈیمارٹر پیاز ادرک کے ریٹ ریزو لسحات تک دو گناہ مزید بڑھ جائیں گے کیاملہ ٹیم کی حمراہ محمد ردیب مقال روحی نیوز خانے وال اب یہ آپ کو بتائیں کہ ملتان انٹی کرپسن کی زلال اوڈرہ میں کاروائی ملزمان سے پانچ لاکھ اٹھتر ہزار روپے ریکاور کر لیے ملزمان ریونیو سٹاف سے مل کر انتقال فیش میں خرد برد کی ہے محکمہ انٹی کرپسن کے جانب سے یہ تمام طور حقائق سامنے لائے گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں انٹی کرپسن کی زلال اوڈرہ میں کاروائی سامنے آئی ہے ملزمان سے پانچ لاکھ اٹھتر ہزار روپے ریکاور کر لیے گئے ہیں جبکہ انٹی کرپسن کے مطابق ملزمان نے ریونیو سٹاف سے مل کر انتقال فیش میں خود برد کی تھی انٹی کرپسن زلال اوڈرہ کی کاروائی سامنے آئی ہے دوران انکوائری پانچ لاکھ اٹھتر ہزار روپے ریکاور کر لیے گئے اسی پر مزید بات کریں گے یاسر مجید سے یاسر انٹی کرپسن کی اس کاروائی کے مطابق بتائے گا جی انٹی کرپسن میں زلال اوڈرہ میں انکوائری چل لیتی جیسے ملزمان اللہ بتایا اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے مبایر طور پر کرپسن سامنے آئی تھی ملزمان نے ریونیو سٹاف کے ساتھ مل کر پھر پھر کی تھی ملزمان سے پانچ لاکھ اٹھتر ہزار روپے کی رقم برامت کر لی ہے اور یہ رقم ڈی جی انٹی کرپسن کے اکون میں جمع کر دی گیا ڈی جی انٹی کرپسن نے ادایات جاری کی ہے کہ سرکاری ملزمان سے کرپسن جو ہے وہ ہر صورت میں ختم کی جائے گی اور یہ اسی قلصے کی ایک کڑی ہے انٹی کرپسن کی جانب سے لوترا میں جو کروائی کی گئی ہے اور تین فیصد کم ادائی کی گئی تھی میک میں ریوٹیو کے جو انتقال کی فیق ہوتی ہے اس کی مد میں اور اب یہ رقم برامت کر لی گئی ہے رقم برامت کر لی گئی ہے یاسر مجیدہ پھگا کر رہے تھے آپ کا شکریہ آپ کو اگریٹ کر رہے ہیں ناسین یہ بڑی کارروائی سامنے آئی ہے انٹی کرپسن ملتان کی جانب سے جہاں پر زلال ادھرا میں یہ کارروائی کی گئی ہے دوران انکوائری پانچ لاکھ رتہ ہزار روپے ریکاور کر لی گئے جبکہ ریوینیو سٹاف کی ملی بھگت سے انتقال فیس میں خود بھرد کی گئی ہے دوران انکوائری ملزمان اللہ وسایہ اور ساتھیوں سے رقم ریکاور کی گئی ریکاور شدہ رکم انٹی کرپسن پنجاب کے اکاونٹ میں جمع کرائی گئی ہے سرکاری محکموں سے کرپسن کا ناصور ختم کیا جائے گا محکم انٹی کرپسن حکام برپور وہاں پر پور آزم دکھائی دے رہے ہیں اور اس وقت انٹی کرپسن زلال ادھرا کی کارروائی دوران انکوائری پانچ لاکھ اٹھترہ ہزار روپے ریکاور کر دی گئے ہیں ریوینیو سٹاف کی ملی بھگت سے انتقال فیس میں خود بھرد کی گئی دوران انکوائری ملزمان اللہ وسایہ اور ساتھیوں سے رقم ریکاور کی گئی ریکاور شدہ رقم انٹی کرپسن پنجاب کے اکاونٹ میں جمع کرائی گئی ہے سرکاری محکموں سے کرپسن کا ناصور ختم کیا جائے گا انٹی کرپسن حکام اس وقت برپور طریقے سے پرعاصم دکھائی دے رہی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے جہاں پر انٹی کرپسن کی یہ بڑی کارروائی سامنے آئی اور سیز پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے نشتر اسپتال ملتان میں کرونا ویکسنیشن کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے نشتر انتظامیوں کے مطابق فائزو ویکسین کا سٹاک موجود ہے جبکہ اسپتال انتظامیوں کا کہنا ہے کہ کل سے دو دن کے لیے فائزو ویکسین آورسیز کو لگائی جائے گی آپ کو بتائیں کہ اس وقت آورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے ملتان میں نشتر اسپتال ملتان میں کرونا ویکسنیشن کا سلسلہ دوبارہ شروع نشتر انتظامیوں کے مطابق فائزو ویکسین کا سٹاک موجود ہے انتظامیوں کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کل سے دو دن کے لیے فائزر ویکسین آورسیز کو لگائے جائے کی ہسپتال انتظامیوں کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے آورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش کبری ہے ملتانوی نشتر اسپال میں کرونا ویکسینشن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے نشتر انتظامیوں کے مطابق فائزر ویکسین کا سٹاپ موجود ہے کل سے دو دن کے لیے فائزر ویکسین آورسیز کو لگائے جائے کی ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی ہے بیرونہ ملک جانے والے شہریوں کے لیے نشتر اسپتال ملتان میں ویکسن کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے جبکہ بیرونہ ملک جانے والے شہریوں کو فائزر ویکسن کا سٹاک بھی موجود ہے نشتر حکام کا ایسا کہنا ہے کل سے دو دن کے لیے فائزر ویکسن بیرونہ ملک جانے والے شہریوں کو لگائی جائے گی نشتر اسپتال کے اسمبلی ہال میں ویکسن لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں یہاں پر بڑی خوشکبری ہے شہریوں کے لیے وہ بھی اوورسیز کے لیے بیرونہ ملک جانے والے شہریوں کے لیے نشتر اسپتال ملتان میں ویکسنیشن کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے برونہ ملک جانے والے شہریوں کو فائسر ویکسین کا سٹاک موصود ہے اور نشتر حکام کے جانب سے اس حوالے سے یقین دہانی کروائی گئی کل سے دو دن کے لیے فائسر ویکسین برونہ ملک حکام جانے والے شہریوں کو لگائے جائے گی نشتر حکام کے جانب سے آگاہ کیا گیا بتایا گیا کہ نشتر حکام کے اسمبلی ہال میں ویکسین لگنے کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اوبرسیز پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے ملدہ میں سیکریٹری ہیلتھ نے 18 جولائی تک کرونا اسٹوپیس پر عمل درامت کروانے کا ہفتہ قرار دے دیا جن علاقوں میں ویکسین مکمل ہو چکی ہے وہاں بینرز آویزہ کیا جانگے سی ایو ہیلتھ کے جانب سے بتایا گیا کہ ریسٹرانٹ مالکان سٹاف کا ویکسینیشن عمل مکمل کرائیں مہمانوں کے ویکسین سرٹیفیکیٹ چیک کر کے انہیں کم رہ دیں جبکہ شادی کی تقریب میں مہمان ویکسین سرٹیفیکیٹ کے ساتھ ہی شرکت کر سکیں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملکان میں جہاں پر سیکریٹری ہیلتھ نے 18 جولائی سے کرونا اسٹوپیس پر عمل درامت کروانے کا ہفتہ قرار دے دیا جن علاقوں میں ویکسین مکمل ہوگی وہاں بینرز آویزہ کیا جو آئیں گے جبکہ سی او ہیلتھ کا کہنا ہے کہ ریسٹران مالکان سٹاف کا ویکسینیشن عمل مکمل کرائیں گے مہمانوں کے ویکسین سرٹیفیکیٹ چیک کر کے انہیں کم رہ دیں گے جبکہ شادی کی تقریب میں مہمان ویکسین سرٹیفیکیٹ کے ساتھ شرکت کر سکیں گے ایسا کہنا ہے سی او ہیلتھ کا رخ کریں گے ڈیجو خان کا جہاں پر آر پیو فیصل رانا کا دی ایڈوکیٹر پولیس پبلک سکول کا دورہ آر پیو فیصل رانا نے سکول کی امارت کا جوائزہ لیا ہے جبکہ سکول پرنسپل نے آر پیو کو بریفنگ دی بچوں کے مستقبل کے لئے فکر مند ہونا انسانی فطرت ہے ایسا کہنا ہے آر پیو کا انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کے بچوں کے تعلیم مستقبل کے حوال سے ہر وقت حاضر ہوں آپ کو بتائیں کہ ڈیجو خان میں آر پیو فیصل رانا کا دی ایڈوکیٹر پولیس پبلک سکول کا دورہ آر پیو فیصل رانا نے سکول کی امارت کا جوائزہ لیا سکول پرنسپل نے آر پیو کو بریفنگ دی بچوں کے مستقبل کے لئے فکر مند ہونا انسانی فطرت ہے پولیس کے بچوں کے تعلیم مستقبل کے حوالے سے ہر وقت حاضر ہوں فیصل رانا کی جانب سے اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے ملدان میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی پیو سٹاف سے میٹنگ اور اس وقت آمیر خان نیازی نے پولیس افسران کی کارکردگی کا جوائزہ لیا زیرے تفتیش مقدمات کو میرٹ پر جلد مکمل کیا جائے آمیر خان نیازی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ عدالتی اور اشتہاری مجھنمان کو فوری گرفتار کیا جائے میٹنگ میں ایس پیو پیوز ایس ایچوز اور تفتیشی افسران نے بھی شرکت کی ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی پیو سٹاف سے میٹنگ ہوئی ہے آمیر خان نیازی نے پولیس افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا جبکہ زیرے تفتیش مقدمات کو میرٹ پر جلد مکمل کیا جائے گا ایسا کہنا ہے آمیر خان نیازی کا انہوں نے مزید کہا کہ عدالتی اور اشتہاری مجھنمان کو فوری گرفتار کیا جائے میٹنگ میں ایس ای پیوز ایس ایچوز اور تفتیشی افسران بھی شرک ہوئے دوسرے جانب سرگودہ میں فوری آتھارٹی کی کارروائی جالی دودھ بنانے والی چار فیکٹری سیل ملزمان گرفتار جبکہ پولیس نے سامان بھی قبضے میں لے کر کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے سرگودہ میں فوری آتھارٹی کی کارروائی جالی دودھ بنانے والی چار فیکٹری سیل کر دی گئی ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے سامان قبضے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ جالی دودھ بنانے والی چار فیکٹفیاں سیل کر دی گئی ہیں سرگودہ میں فوڈ ایتھارٹی کی جانب سے کارروائی کی گئی جبکہ اس کارروائی کے دوران ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے پولیس نے سامان قوضہ میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے ملدان میں مستحق افراد کے لیے اچھی خبر ہے سلی بیت المال کمیٹی کا مستحق افراد کی مالی امداد کا اعلان کمیٹی کے پاس مالی امداد قیمت میں دو لاکھ کے فنڈز موجود ہیں مستحق افراد امداد کے لیے بیت المال کے دفتر میں درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں اچھی خبر سامنے آئے ہے مستحق افراد کے لیے جہاں پر ازلی بیت المال کمیٹی کا مستحق افراد کی مالی امداد کرنے کا اعلان کمیٹی کے پاس مالی امداد قیمت میں دو لاکھ کے فنڈز موجود ہیں جبکہ مستحق افراد دات کے لیے بیت المال کے دفتر میں درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں لندن میں ملتانی بلیو پورٹری کی نمائش کو انعقاد کیا گیا پاکستان کے ہائر کمیشن موسم احمد خان کا سانیاز کلچر ایکسپریس کے ذریعے تمام نمائش کا دورہ برطانیہ میں ملتان کی فنی روائد کو فروغ دینے پر اورگنائزر سانیہ کی کابشوں کو سراحہ برطانوی مجسمات سازو دیزائنرز اور شہریوں کی تصیر زیادات میں شرکت ہائی کمیشنر کی اہلیہ سفیر علینا سلیم موسم بھی محسود تھیں جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لندن میں ملتانی بلیو پورٹری کی نمائش کا انعقاد کیا گیا پاکستان کے ہائی کمیشنر موسم احمد خان کا سانیاز کلچر ایکسپریس کے ذریعے تمام نمائش کا دورہ کیا گیا برطانیہ میں ملتان کی فنی روایات کو فروغ دینے پر اور برطانیہ سرستانیہ کی قاوشوں کو سراہا گیا برطانوی مجسمات سازو ڈیزائنرز اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے اگر برطانیہ لندن میں ملتانی بلیو پورٹری کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے پاکستان کے ہائی کمیشنر موسم احمد خان کا سانیاز کلچرل ایکسپریس کے ذریعے احتمام نمائش کا احتمام کیا گیا ہے اور نمائش کا دورہ کیا گیا ہے جہاں پر برطانیہ میں ملتان کی فنی روایات کو فروغ دینے پر اور نائسر سرستانیہ کی قاوشوں کو سراہا گیا برطانوی مجسمات سازو ڈیزائنرز اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہائی کمیشنر کی اہلیہ صفیر ریٹارڈ لینہ سلیم موسم بھی ہم رہا تھیں کانسل ہال مصفرگرد میں نمبرداروں کے تعارفی تقریب اور ڈیپٹی کمیشنر عمجد شعب ترین کی تقریب میں خصوصی شرکت مصفرگرد میں ریوینیو کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں اگر نمبردار اپنا کام دروست کریں تو ریوینیو کے کئی مسائل حل ہوں گے ڈیپٹی کمیشنر کے جانب سے کہا گیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اسسسٹنٹ کمیشنر کوٹ عدو فیاس علی کی بھی شرکت اڈیپٹی کمیشنر جام آفتاب بھی موصود تھے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کانسل ہال مزفرگرد میں نمبرداروں کی تعارفی تقریب ہوئی ہے ڈیپٹی کمیشنر عمجد شعب ترین کی تقریب میں خصوصی شرکت ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ ریوینیو کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں اگر نمبردار اپنا کام دروست کریں تو ریوینیو کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جام آفتاب ایسسٹن کمیشنر کوٹ عدو فیاس علی بھی شرک ہوئے موٹر ویس پر مسافروں کو سیفٹی بارے اگاہی کے لیے ملتان چیمبر آف کانگرس اور انڈسٹری اپنا کردار ادا کرے گا اس حوالے سے موٹر ویس پولیس افسران نے تجاویز بھی دی ہیں اسی حوالے سے مجود ملک ریپورٹ کریں گے انڈسٹری سے موٹر ویس افسران کے وفتگی اہم ملاقات ہوئی ملاقات میں موٹر ویس پر مسافروں کی سیفٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر صدر ملتان چیمبر خوجس لاہدین نے کہا ڈی ایس پی مسرور علی کو ہم نے ملتان چیمبر مدوق کیا اور چیمبر عوام کی سیفٹی کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہے چیمبر موٹر ویس پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا میں نے ان کو یہ اشورنس دیا کہ چیمبر بھرپور طریقے سے ان کی ساتھ سپورٹ کرے گا ہیلپ کرے گا اور جو سیفٹی کے حوالے سے اویرنیس ہے وہ ہم پبلیک پر کیسکیٹ کرے گے اور پبلیک کو بینفٹ پرچائیں گے اور مل کے کام کریں گے اس موقع پر ڈی ایس پی موٹر ویس چودری مسرور علی نے کہا آئی جی موٹر ویس کی کاروبار شخصیات کے ساتھ خاص تعاون کی ہدایات ہیں ہم چیمبر کے تعاون کے ساتھ عوام میں سیفٹی کا شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں موٹر وی ایم فائی ملتان سے سکھر پر سیفٹی پر کام کیا جائے گا آئی جی موٹر ویس ہیں ڈاکٹر سعید کلیم امام صاحب ان کی سپیشل ڈائریکشنز ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے جو چیمبر آف کامرس ہے ان کے ساتھ بھی آپ نے جوائنٹ وینچر کرنا ہے تو ہم سر کے پاس آئے سر نے بڑا ویلکم کیا اور انشاءاللہ ہم لوگوں تک جو ہے روڈ سیفٹی اوئینس پھلانے کے لیے جوائنٹ وینچر کرنے جا رہے ہیں اس کا ہم انکر کی مدد بتا بھی دیں گے سارے پروگرام بیسیک جو پرپس ہے موٹر وی پلیس کا وہ روڈ سیفٹی کو پھلانا ہے ملاقات میں سینئے نائب صدر سید افتخار علی شاہ سابق صدر میاں فضل علی شیخ سمید دیگر چیمبر کے ممبران شریک تھے کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ امچت ملک ملتان کچھ بات کریں ملتان کنٹورمنٹ بورڈ الیکشن کی تو پی ٹی آئی نے کنٹورمنٹ بورڈ الیکشن کے لیے پارلیمانی بورڈ ترطیب دے دیا ہے بورڈ الیکشن لڑنے کے خواہش مند امیدباروں کے انٹرویوز کرے گا اسے حوالے سے مزید جانیں گے جنید انور صدر جنید حقا کی چکا تحریک انصاف کی جانب سے کنٹورمنٹ بورڈ الیکشن کی جو تیاریاں ہیں اس کے عمل کو تیز کر دیا گیا ہے بقاعدہ ٹکٹس کے لیے جو ایک بورڈ مقرر کیا گیا ہے جس کا نگران سٹی جنرل سیکٹری سید بابر شاہ ہوں گے اس بورڈ کے اندر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ممبران اسمبلی جس کے در ممبر قوم اسمبلی آمی ڈوگر ممبر سبا اسمبلی بیریسٹر وسیم خان بادوزئیس میں دیگر پارٹی عہدہ دران بھی شامل ہوں گے جو کہ پارٹی ٹکٹس جاری کریں گے اسے ہمارسہ سید بابر شاہ موجود سے بات کریں گے شاہ جی کیا کرائٹیریا رکھا ہے ٹکٹس دینے کا کون سے امیدوار ہوں گے آپ کے کارے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزاروں پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے ہمیں یہ ذمہ داری دی کرائٹیریا سیدھی سی بات ہے جی پاکستان تحریک انصاف کا جو لوگ وزن رکھتے ہوں گے جن کی خدمات انسانی خدمات ہوں گی جو لوگ پہلے سے سرگرم ہوں گے ان کاموں میں جنہوں نے جو لوگوں کے ساتھ related ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وزن کو آگے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وزن کو آگے رکھتے ہوئے عمران خان کے وزن کو آگے رکھتے ہوئے جو لوگ ہوں گے انہی کو ہم ٹکڑ دیں گے آجا شاید کب تک انٹرویوز کا سٹارٹ کریں گے دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے دنوں تک یہ پورا پروسیجر انوز کر دیا جائے گا پھر ہم جلدی ہی انٹرویوز سٹارٹ کر دیں گے اور ٹکٹے انشاءاللہ انوز کر دیں گے بڑی جلدی ہی کر دی جائیں گے ٹکٹے انوز شاید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف الیکشن لینے جاری ہے کنٹرولمنٹ بورڈ کا زمنی الیکشن مسلسل ہارتی آئی ہے کیا عوام کے اندر آپ کو لگتا ہے کوئی پریشانی سوالے سے آپ کے لیے موجود ہے کہ الیکشن آپ کی کیا پوزیشن ہوگی دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے جو ہم نے الیکشن ہارے ہیں وہ ہمارے الیکشن جو سیٹر سے خالی ہوئی تھی وہ دوسری جماعتوں کی تھی لیکن ہماری ووٹ پوزیشن اس میں بھی ماشاءاللہ بڑی بہترین رہی ایسا نہیں ہے رہ گئی بات ملتان کی میں ملتان سے ہوں تو ملتان میں آپ چیک کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا آنے والے کل میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بعد بلدیات کی بھی آمد آمد ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا ملتان پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے ملتان میں عمران خان کا وزن رکھنے والے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا وزن رکھنے والے لوگ ہیں اور ہم جنرل الیکشن کی طرح یہ الیکشن اور بلدیات کا الیکشن کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ سٹی جنرل سیکٹری اور پارلیمانی بورڈ کے ٹکٹ کے جو میمبر ہے سید بابر شاہ ان کی جانے سے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ کنٹورنمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہے اس میں تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی ساتھ ساتھ جلدی کچھ روز کے اندر جو ہے وہ ٹکٹ کے خواہش مند امید واران کے جو ہے انٹرویوز کا بھی آغاز کیا جائے گا اور اس کے بعد پارٹی ٹکٹس جو ہے وہ فائل کر دی جائیں گے جی سوثے کنٹورنمنٹ بورڈ انتخابات کی ملتان میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں کنٹورنمنٹ بورڈ کے مختلف وارڈ میں امیدواروں کے جانب سے بینرز بھی آویساں کر دیا گیا تفصیلات کے لیے دیکھئے ریپورٹ کنٹورنمنٹ بورڈ کے الیکشن بارہ سبتمبر دو ہزار اکیس کو ہوں گے امیدوار اور کنٹورنمنٹ بورڈ کے شہری الیکشن کے انقاد پر خوش ہو گئے مختلف وارڈ میں الیکشن کو امیدواروں کی جانب سے بینرز اور پوسٹرز لگنا شروع ہو گئے شہری کہتے ہیں علاقے میں مختلف مسائل ہیں امید ہے انتخابات کے بعد میمبرز مسائل حل کریں گے ہمارے کنٹورنمنٹ بورڈ کے بہت مسائل ہیں ہم یہاں پہ کوئی حل نہیں کرتا صرف ایک بندہ تھا جو حل کرتا تھا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ کریں اور وورڈ کریں ریاشی کہتے ہیں کنٹورنمنٹ بورڈ کے الیکشن سے ہمیں ترقی کی بہت امیدیں ہیں دوسری جانب امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 26 جولائی سے 30 جولائی تک جمع کرا سکیں گے ترقیاتی کاموں کے سڑکے نالیاں وغیرہ بنیں گی اور دوسری بات لوگوں کے بنیادی مسائلہ ٹیکس کا مسئلہ کنٹورنمنٹ بورڈ سے اور سیوریج وغیرہ کا مسئلہ وہ یہ میمران حل کراتے ہیں کنٹورنمنٹ بورڈ کے تمام دس وارز میں گہمہ گہمی شروع ہو گئی ہے اور امیدواروں نے ووٹرز کو خوش کرنا شروع کر دیا ہے کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ امجد مالک ملتان ایم دیویو ایم سی کے ٹائم سکیل اور سترہ اے پر بھرتی ہونے والے ملاثمین کے لیے اچھے خبر ہے 35 ملاثمین کے واجبات کی ادائی کی کرتی گئی جبکہ ایم دیوی کے احکامات پر فانانس دیپارٹمنٹ کی جانب سے کلیرنس بھی جاری کر دی گئی ہے ملاثمین کے مختلف سینٹرز پر وارٹر کولر اور ائر کولر کی فراہمی بھی کر دی گئی ہے جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں ملتان ویسٹ منیشمنٹ کمپنی کے ٹائم سکیل پر اور سترہ اے پر بھرتی ہونے والے ملاثمین کے لیے اچھی خبر ہے ملتان میں ایس ایس پی آپریشنز کا پولیس خدمت مرکز سروس کاؤنٹر اور پوکار سینٹر کا دورہ پولیس خدمت مرکز میں عوام کو دی جانے والی سہولیات کو چیک کیا شہریوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں شہریوں کے مسائل سن کر حل کیا چاہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایس ایس پی آپریشن کا پولیس خدمت مرکز پولیس سروس کاؤنٹر اور پوکار سینٹر کا دورہ ہوا ہے انچارج خدمت مرکز انچارج سروس کاؤنٹر اور انچارج پوکار سینٹر بھی موجود تھے جبکہ پولیس حدمت مرکز میں عوام کو دی جانے والی سہولیات کو چیک کیا گیا ملتان میں چارل پروٹیکشن بیورو نے گھر سے بھاگے تین بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے ہیں بچوں میں نو سالہ نوید، ولد حد نواز، گیارہ سالہ علی جزا، ولد جاوید اور ندیم ولد اسلم شامل ہیں جبکہ بچے اپنا گھر شک نمبر گیارہ بورے والا میں بتاتے ہیں جامپور، لکڑمنڈی اور رمل پارٹی شیر شاہ روڈ بتاتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ لواہکین کے تلاششاری ہے لواہکین چارل پروٹیکشن بیورو یا چارل ہیلپ لائن ڈبل ون ٹو ون پر رابطہ کریں بہاول نگر کے دلبر نامی پچاس من وزنی جانور نے بھی دھوم مچا دی دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگ جاتا ہے کوئی پیار کرتا ہے تو کوئی سیلفی لیتا ہے بلکل رج سے ٹرافک بھی جام ہو جاتا ہے مالک نے ایک کروڑ پر مانگ رکھتی ہے تفصیلات دیکھیں اس ریپورٹ میں عید قربان پر ہر مسلمان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت جانور اللہ کی راہ کے لیے قربان کرے بہاول نگر میں دلبر نامی پچاس من وزنی جانور نے بھی دھوم مچا دی ہے جس کے مالک کا دعویٰ ہے کہ اس سے خوبصورت اور وزنی جانور پورے شہر میں نہیں ہے اور وہ اسے تین سال سے پال رہا ہے اور دلبر روزانہ دس کلو دودھ پیتا ہے اور سیب سمیت دیگر مربع کھاتا ہے دلبر جب باہر نکلتا ہے تو دیکھنے والے بے اختیار سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں نوزوان اور بچے اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں کوئی اس سے پیار کرتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ سلفی بناتا ہے بہت خوبصورت جانور ہے لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آرہے ہیں اس کو اور سلفی بنا رہے ہیں اس کے ساتھ باول نگر میں اس سے وزنی جانور بلکل بھی کسی کے پاس نہیں کھڑا اور ماشاء اللہ قیمت میں بہت زیادہ ہے یہ ٹھیک ہے نا اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا جو میں اس کو دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے ہوں ہیں دلبر کے مالک کو ہے انتظار اس کا دردان گاہکا جو دلبر کا ایک کروڑ روپے عدا کر کے اسے اپنے ساکھ لے جاتا ہے وزن پچاس من عمر جو ہے وہ تین سال سے جو اس کو پرورش کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہیرہ نامی پچاس من